موسیقی دسویں پارے کی جو ابتدا ہے اس میں اللہ نے مالِ غنیمت کے احکام بیان کی ہیں کہ جب غیر مسلموں سے لڑائی ہو میدانِ جہاد میں جتنا مال آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے اور اس میں جہاد کے احکام ہیں کیونکہ سورہ انفال ہے جہاد کے حکام بیان کیے گئے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں میں جہاد کے حکام ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتم فاثبتو ایمان بالو جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے فاثبتو ثابت قدمی دکھاؤ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے سیکھنے کی چیز ہے کیا کریں آپ ایک ہی پوائنٹ میں بعض دفعہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے اللہ نے کیا کہا میدانِ جنگ میں پہلے ثابت قدمی دکھانی ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے خالی ذکر سے کام نہیں چلے گا خالی پیلی کی دعاوں سے کام نہیں چلے گا ہم چاہتے ہیں ہر آفت کو ہم ٹالیں دعاوں سے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جی دعاوں سے کیا ہو جائے گا بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا بول لو نا مسئلہ لے جائے گا تو فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ کاروبار کا یہ وظیفہ محنت کرنی رہا کاروبار کے لیے اسباب اختیار کرنی رہا یہودی نے جو کاروبار میں ترقی کی ہے وہ انتھک محنت سے کی ہے ہر لحاظ سے پلیننگ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں بولو بھائی لے لے ہمارے ہاں جب کوئی بزنس کی طرف آتا ہے تو کوئی پلیننگ نہیں ہو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے میکڈانل کے مقابلے میں انہوں نے بھی بہت سارے میکڈانل کھولے چلے وہ نہیں چلے سمجھ رہے ہیں نا کیوں نہیں چلے وہ ٹیسٹی نہیں تھا کولے بہت آئے ہمارے ہاں پیپسی کولا کے مقابلے میں مکہ کولا زمزم کولا مدینہ کولا سارے سارے مقدس نام ہو سکتا اس پہ دم بھی کرتے ہوں ایسا ہی ہے نا دم بھی کرتے ہوں بزرگوں سے اس کو گزارتے بھی ہوں اتنا کچھ کر لیا دروش شریف کے پھوکے بھی لگا دی ہوں گی مگر وہ مکہ کولا زمزم کولا مارکٹ میں چل نہیں سکا یہودی نے جو کولے نکالے اس نے دمبم ہی کیا اس نے سارا فوکس اس کو کیا کہ مارکٹ میں پبلک کی ڈیوانڈ کیا ہے کولیٹی پہ سمجھوتا بولو نا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اور جس کس طرح سے اس اپنی پبلک کو مارکٹ میں لاؤنچ کیا جائے کس طرح اس کو پھیلایا جائے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نے بیل آخر آج جو زمزم کولا جس کی کمپنی ہے وہ خود بھی جا گئے جب خود پیتا ہے تو پیپسی کولا پیتا ہے اپنی پروڈک خود پینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے پتہ نہیں زمزم کولا آج کل مارکٹ میں چل لی ہے کہ نہیں ہے شارٹ ہو گئی مارکٹ سے تو وہی بات ہے نا کہ محنت نہیں ہے تو اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا میدان جنگ میں جب لڑائی ہوگی نا تو لڑائی کا میدان کیا ہے میدان ہے نا جنگ کا میدان وہ لڑائی کا میدان ہے مسجد لڑائی کا میدان نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی ہے بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جتنی بہادری سے وہ لڑ رہا ہے اسی اسٹائل میں تم نے اس سے زیادہ بہادری دکھانی ہے اور پھر ایک تمہارے پاس ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے جو دشمن نہیں کرتا تو تمام اسباب اور وسائل کو میدان جنگ میں جھونگنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنا ہے جو ہمارے بس میں تھا اے اللہ ہم نے کر دیا اب جو تیرے قدرت میں ہے وہ تو کر پھر مدد ملے گی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے تو یہ کرونا وائرس میں بھی یہی ہے وبا سے بچنا چاہتے ہو وہ تمام اسباب وسائل اختیار کرنے بڑھیں گے اور پھر اللہ سے دعا اگر جبیاں پا رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور جناب مسافے کر رہے ہو بغلگی رو رہے ہو آئے کچھ نہیں ہے یار اللہ ہے بہت تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے بھائی میں نے کل بھی بتایا تھا اللہ تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا ایک صاحب سے میں نے کہا آپ ذرا حتیات کریں آپ شگر کے مریض ہیں مٹھائی ایسے کھا رہے ہیں تو مر بھی سکتے ہیں کہہ رہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا مر جائے تو کہہ رہا اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا میں نے اگر نہیں چاہا تو پھر تو مریں گے نا کہہ رہا اللہ نے نہیں چاہا تو مروں گا تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اللہ چاہے گا کہ آپ نہیں مرے یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا یہ کام لیکن یہ کون بتائے گا کہ اللہ چاہ بھی رائے کہ نہیں چاہ رہا تو اللہ بعض دفعہ نہیں چاہتا بعض دفعہ چاہتا ہے تو یہ دینداروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں بڑے ہی مسائل چلنے بھائی مارکیٹ میں تو اللہ نے میدان اچھا اس میں بھی اللہ نے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا جتنی دشمن کے خلاف طاقت استعمال کر سکتے ہو وہ استعمال کرو اپنے ملک دفعہ میں جنگی قوت فوج بحری بیڑے تیار کرنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑنا مستطعتم ما عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ عموم ہوتا ہے دیکھو کہتے ہیں نا اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں تو ماں کا معنی کیا ہے جو کچھ اتنا عموم عربی کے کسی اور لفظ میں ہے ہی نہیں میری آواز نہیں آ رہی مجھے لگ رہا ہے گونجری آواز صاف آواز آ رہی ہے کلیئر ہے جو کچھ تو اللہ فرماتے ہیں مستطعتم جتنی تم میں طاقت اور استطاعت ہے نا اس لحاظ سے تم اپنے ڈیفینس کی تیاری بولو بھائی کرو اس سے ہو سکتا ہے کہ جو وہ صوفی جو شریعت کو شریعت کا علم نہیں ہے صوفی ٹائپ کے لوگ وہ یہ کہہ سکتے تھے یہاں قوت سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دعائیں ماؤو جتنی تمہارے اندر جتنی بس میں تمہارے قوت ہے نا اتنی دشمن کے خلاف کیا مانگو دعائیں قوت سے یہ مراد ہے روحانی قوت بہت روزے رکھو تو اللہ نے فرمایا نا 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 اللہ نے کیا فرمایا مستطعتم من قوة مرربات الخیل اللہ فرماتے ہیں میری مراد حدیث میں آتا ہے قوت سے مراد تیر اندازی ہے رمی کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے سنو طاقت سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے تیر ہے میزائل ہے بم ہے ٹھیک ہے نا ہر وہ چیز ہر وہ اسلحہ جو پھینک کے جب تباہ کیا جاتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت اور قوت سے مراد کیا ہے اسلحے کی قوت اور فرمایا وَمِرُ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو باندھ کے رکھو کیونکہ گھوڑوں سے لڑائیاں ہوتی تھی تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ اللہ نے فرمایا اتنی طاقت بناو کہ اللہ اور تمہارا دشمن اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تمہاری قوت کو دیکھ کر کانپنے لگے نمازوں کے دیکھ کے کانپتا ہے بھئی آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا ان سے بھی یہ جرمان ہے کہ جب میں کوئی بات کروں گا تو وہاں یا نا میں جواب دینا پڑے گا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دشمن کے خلاف قوت استعمال کرو تیار کرو ایسی قوت کہ وہ تمہیں دیکھ کر کانپنے لگے تھر تھرانے لگے بھائی بم بھی ہے ان کے پاس تو بھائی ان کے پاس تو ایٹم بم ہے ان کے پاس تو ایسی اتنے ٹینک ہیں اتنی آرمی ہیں اتنے جہاز ہیں ایسی قوت تو اسلام میں دونوں چیزیں ہیں روحانی قوت بھی جمع کرنی ہے اور جسمانی قوت بھی مادی قوت بھی دونوں میں سے ایک کی طرف جائیں گے دوسرے کو اچھا بعض لوگ صرف مادی قوت پر یقین کرتے ہیں وہ میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کو یاد کرنا یا شریعت کو فالو کرنا اس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے تو دونوں چیزیں کیا ہیں بولو بھائی ضروری ہے تو یہ ہر جگہ ہی ہے صرف میدان جنگ میں نہیں ہے صحت بنانی ہے اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے صحت بنانی ہے تو اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہنے کے اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے بیٹے بیٹے نہیں خوش ہو جائیں گے لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ میں نے شادی کی ہے بیگم میرے سر بجا رہی ہے میں بہت تینشن میں ہوں کہاں شادی ہو گئی تو میں نے کہا آپ سوچ سمجھ کے شادی کرتے جہاں پیغام آپ نے بھیجا ان کے بارے میں پہلے سے معلومات تھیں کہتے ہیں نہیں استخارہ نکالا تھا اس میں پوزیٹیو آجا تھا میں نے کہا پٹو طبیعت سے پٹو کسی سے دوستی لگانے سے پہلے انسان تھوڑا سا پرکھ لیتا ہے تو ساری زندگی جس کے ساتھ رہنا ہے اے وہی دپل میں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں نہ خاندان کا پتہ نہ قوم کا پتہ نہ ذات کا پتہ نہ اس کی حرکتوں کا پتہ شکل دیکھی تھی بس سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مارکیٹ میں شکل دیکھی ہے شکل اچھی تھی تو بس صحیح ہے اب اس کو پتہ نہیں ہے چور ہے چرسی ہے بعض خواتین بھی چرس پیتی ہیں زیادہ تر نہیں ہے لیکن پیتی ہیں اب وہ آ رہا ہے کہ میری بیگم تو سگرٹ پیتی ہے وہ تو چرس پیتی ہے بچوں پہ کیا ہوگی میں نے کہے تو اسی طرح مرد کے معاملے میں بھی ایسے یہ استخارہ نکلا تھا تو شادی کر دی اب پریشان ہیں تو یہ جو پریشانی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں تحجد میں اللہ تمام ٹینشنوں سے ہمیں بچا کے رکھے اللہ نے وہ ٹینشن ہمیں دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی تو بھائی آپ نے ٹینشن سے بچنے کے اسواب اور وسائل مکمل اختیار کیے ہی نہیں ہیں تو پھر ٹینشن تو ہوگی تو کیا بات کر رہا تھا یار تو ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور پھر ٹینشنوں میں جگڑ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر نہیں میرے ساتھ ایسی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے اولاد میں اگر آپ برابری نہیں کریں گے ایک بچے سے زیادہ لڑ پیار دوسرے کو نظر انداز کریں گے تو دوسرا پھر آپ کو ٹینشن دے گا کی نہیں دے گا دوسرا بچہ پھر تھوڑا ماں باپ سے باغی ہو جاتا ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی نیک صالح بچہ اللہ ہمیں عطا کرے مگر یہ کیا نکلا یہ تو بات نہیں مانتا یہ تو بدتمیزی کرتا ہے تو بھائی پہلے آپ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے فالٹ تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل نے اس بچے کو کیا بنا دیا بولو بھائی بدتمیز بنا دیا جب آپ ایک گھر میں کسی کے ساتھ سوتیلے پن جیسا سلوک کریں گے تو شیطان بچے کو والدین کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے جیسا مرضی سلوک ہو لیکن شیطان کو موقع تو دے دیا نا آپ نے ورغلانے کا وہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہی نہیں ہے بچے بات ہی نہیں مانتے تو بھائی بچے اس لیے بات نہیں مانتے کہ آپ نے ان کی گھر میں تربیت پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں ہے نہ گھر میں کوئی تعلیم کا انتظام ہے کہ بھئی کوئی فضائل کی تعلیم ہو آخرت سے بچانے کی تعلیم ہو نہ ان کو علماء کے پاس کبھی لے گئے جن اسکولوں میں آپ نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا وہ مادی ترقی کو جانتے ہیں روحانی ترقی کو نہیں جانتے ہیں وہ سارے گوروں کا کلچر آپ کو دے رہے ہیں اور گوروں کے ہاں تو ہولڈ ہاؤس ہے یہ تو شکر کرو بچے نے آپ کو گھر سے باہر ابھی نکالا نہیں ہے تو اسباب سارے ٹینشنوں کے اور کہتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ہم تو ستائیس ہی رات کو دعا مانگی تھی اللہ میرے بچے کو انسان کا بچہ بنا دے ٹھیک ہے نا تو اللہ نے ان آیتوں میں کیا پتہ چل رہا ہے بھائی اسباب فل اسباب اختیار کرو اس کے بعد دعائیں بھی پھر قبول ہوں گی پھر اللہ پہ نظر رکھو سمجھ رہے ہیں کے نہیں سمجھ رہے ہیں ہر ہر چیز میں اور ہمارے نبی نے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کی ہیں غزوہ خندق میں دیکھو نا چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملے کا پروگرام بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکتے تھے یہ اللہ اب یہ تو میں نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں بس تو ہی اب مدد کرے گا نا 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 نبی کو معلوم تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے پہلے میں فوری کرلوں مستطعتم جیسے قرآن میں آتا ہے جتنی طاقت اور وسائل میرے پاس ہے پہلے میں جھونک دوں اس کے بعد کیا کروں گا اللہ سے دعا تو آپ کے اسباب وسائل کیا تھے اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو سمجھیں آپ کے پاس کیا تھا بھئی پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلی قوم پر تو اس سے پہلے عرب نے یہ جنگ کبھی دیکھی ہے ہی نہیں تو عربوں کو اس جنگ کا نہیں پتا میرے اردگرد تو سارے عرب ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی عبد الرحمن ابن عوف یہ تو سارے عرب لوگ ہیں تو عقل یہ کہتی ہے یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے استخارہ نکال دیا استخارہ میں جو آئے یہاں سے شروع کریں یا یہاں سے لڑائی شروع کریں نہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کسی نے پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو عرب میں نہیں ملے سلمان فارسی آئے جو ایران کے تھے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ہوتا ہے سارے قبائل جب مل کے حملہ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں پہلے سے یہ جنگ کیسے آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو کہا کہ ہم خندق کھوتے ہیں اتنی بڑی خندق گھڑے کھد گئے دشمن کا گھوڑا گھوڑا جو ہے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا میں اور آپ ہوتے نا ہم کہتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں گویا آپ مدینہ کے چاروں طرف گھڑے کو اتنے لمبے لمبے گھڑے بھائی کو مشورہ دینا مشورہ کے لیے بلائے تھا سزا دینے کے لیے نہیں بلائے تھا ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہاں رمضانوں کے رمضانوں کے دن تو مشورہ کے لیے بلائے تھا یہ کیا بات کر رہے ہو گرمی میں ہم گھڑا کھوڑنا آسان کام ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشورہ پر غور کیا آپ نے اور غور کیا بھئی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ گھڑے کھوڑیں کیسے اتنے ہیں یہ آسان ہیں بھئی اتنے لمبے کوئی کرینے تھوڑی تھی اس زمانے میں کتنے گھڑے کھوڑیں کتنے دن لگیں گے اس میں اور پہلے ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں معاشی سارے تاجر تو ادھر آ جائیں گے سارے زرات والے ادھر آ جائیں گے گھڑے کھوڑنا آسان کام ہے بہت لیکن آپ کو پاس اسباب کی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا اب ہم ہوتے نا ہمارے ہاں کے جو وہ دیندار جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تانے دیتے یہ اللہ سے یہ لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں دیکھو اللہ کی ہے مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے جتنی جتنی ٹینشن یہ گھڑے کھوڑنے میں لگا رہے ہیں اتنی وظیفہ پڑھنے میں دعا میں لگا لیتے بھلا یہ ہوتا کیا نہیں ہوتا بھئی جتنی ٹینشن یہ حفاظتی تدابیر میں لگا رہے ہیں انسانوں سے ڈر رہے ہیں ان کو موت سے خطر ہے موت سے ڈرتے ہیں ایک طرف شہادت کے فضائل کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے اور ایک طرف موت سے بچنے کا ایسا انتظام کہ گھڑا کھوڑنے میں پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں بھئی یہ تو بس اللہ سے دعا مانگو بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی کھانے کو تو روٹی بھی نہیں ہے اور نا 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 نبی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی میری امت کوئی سبق دلانا ہے اگر آج ہم نے دعاوں میں لگ گئے وظیفوں میں لگ گئے تو امت کہے گی کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مشورہ دے گی بم بنانے کی ضرورت گولو بھائی بلکل بھی نہیں کیا کرنا انڈیا کے خلاف بم بنا کے بلا وجہ خام خام میں ہمارا ایمیج ویسے ہی دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہتے ہیں کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو بڑے پرحزگار ہیں کہتے ہیں اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہماری داڑیاں اور ہم پگڑیاں پہن کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں ہمارے جو ایٹمی سائنس دان ہیں راکٹر عبدالقدیر خان کے علاوہ بھی جنہوں نے تعاون کیا یہ ان کی برکت ہے ان کی محنت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں لیکن ہمارے دیندار طبقہ مانتا ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا کلیفٹن پہ انہوں نے سمندر کے پانی کو روکے رکھا ہوا ہے وہ فلانے نے روکا ہوا ہے میں خدا نہ خواستہ کسی عالم بزرگ کی توہین مقصد نہیں علماء کی وجہ سے تو آفتیں رکھتی ہیں علماء کی وجہ سے بزرگوں کی وجہ سے تو بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے یہ تو حقیقت ہے لیکن ہمیں نبی کی صیرت میں کیا ملتا ہے بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اللہ کو بھی رازی کرنا ہے اور اسباب اور وسائل بھی اللہ کے کہنے سے اختیار کرنے ہیں اللہ ہی نے کہا ہے کہ اختیار کرو تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا انتک محنت کی ہے یہاں تک بھوک سے صحابہ نڑھال ہوئے ہیں کہ پیڑ پہ پتھر باندے اور آپ نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں دو دو پتھر آپ نے پیڑ میں باندے یہاں تک کہ اس لڑائی میں آپ کی چار نمازیں غزا ہوئی ہیں کیونکہ تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنا آپ کے لئے ممکن نہیں تھا مگر جان بچانا پہلے ہے نماز بعد میں ہم ہوتے ہیں ہم کہتے لو نماز تو بلاؤں کو ٹالتی ہے نماز تو مسیبتوں کو ٹالتی ہے نمازیں غزا ہو رہی ہیں اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تیر لگ جائے اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے نہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں غزا کیونکہ جان پہلے ہے نماز بعد میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھئی اگر ہم نے نمازیں شروع کر دی تیر آ رہے ہیں تو یہ چند لوگ نماز پڑھ کے شہید ہو جائیں گے قیامت تک پھر کوئی دنیا میں نماز پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا جب دشمن کو ہمارے جو کریم ہیں وہی شہید ہو گئی ان کو بچاؤ پہلے آج وہی ہے نا ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے لوگوں سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے مسجدوں میں رش مت کرو وبا بہت سپیٹ سے پھیل لائے گی لوگ کہتے ہیں نہیں نماز سے تو وبا ختم ہوگی ارے یہ وبا کو نماز روزے کا پتہ ہے کہ مجھے ختم ہو جرسمو کو پتہ ہے یہ چونکہ میرے ساتھ نمازی چپک کے کھڑا ہوئے لہذا یہ چھینک مارے گا تو میں اڑ کے اس کی ناک میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں وائرس کو پتہ ہے کیا ہو گیا وائرس کو تو نہیں پتہ نا وائرس کہے گا بھائی یہ روزے دار ہے یہ ہندو ہے یہ تحجد گزار ہے وائرس ٹرانسفر ہوگا وائرس کا کوئی مذہب ظاہری لحاظ سے ویسے تو سارے وائرس مسلمان ہیں حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کہا نا یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں تو وہ اللہ ہی کے حکم پہ جا رہا ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو بتایا بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے اس میں نمازی اور بے نمازی کا کوئی فرق نہیں کرنا جہاں موقع ملے نگل لو تو وہ دیکھتا ہے جہاں ناک میں بس ناک میں گھسنگی دے رہا ہے اس وائرس اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی سارہ سسٹم بولو بھائی شروع ہو جاتا ہے تو نماز پڑھیں گھر میں پڑھیں کراؤڈ نہ لگائیں مجمع نہ لگائیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد جو آپ کا کام تھا کر لیا اب اللہ نے کہا اب جو تم سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا وہ میں کروں آپ سے کیا نہیں ہو سکتا اتنے لوگوں کے کھانے کا اندزام آپ سے نہیں ہو سکتا غربت ہے صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے کھانے کا اندزام ہے میرے پاس آپ کی حالت دیکھی نہیں جاری باقیوں کا کر لیں گے آپ نے فرمایا لے آؤ سب کو لے آؤ بھئی سب کو کیسے لے آئے ہانڈی میں اتنا نہیں ہے فرمایا لے آؤ دستر خان لگایا گیا آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ دیکھتی سے ڈککن نہ آٹا بس چمچے سے نکال نکال کے دیتی جائیں وہ دیتی جا رہی ہیں اور نکلتا ہی جا رہا ہے یہ جو گھر میں جا 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 یہ ڈککنوں دیکھتی ہوں میں جھانک جاک کے دیکھتے ہو نا اس سے برکت ختم ہوتی ہے کھانے کی جا جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی بوٹیاں رہ گئیں ڈال رہے ہوتا ہے نا جب بار بار جھانک جاک کے دیکھ رہے ہوتا ہے ایسا تو نہیں میرے حصے میں کوئی آئی نہیں کچھ تو اللہ پہ توقع رکھو اعتماد رکھو مل لیا گا آپ کو بھی دو تین کوفتے آپ کی حصے میں بھی انڈے والا سالن جزن منتا ہے نا اس دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جا جا کے میری عادت ہے میں جب بھی دودھ پکا ہوا ہوتا ہے تو ڈککن اٹھا کے دیکھتا ہوں ملائی ہے کے نہیں ہے یہ میری عادت ہے بتا نہیں اور پھر وہ وہاں سے ملائی چند سیکنڈوں کے اندر غائب میں پرواہ نہیں کرتا ملائی کے بارے میں میں نے گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کو بچا کے رکھنا ہے گھر والے بعض اوقات گھی بھی نکالتے ہیں ملائی سے گھی نکالنا ہے کچھ بھی نکالنا ہے تو میرے ڈککن تک پہنچنے سے پہلے یہ کاروائی ہو جانی چاہیے مجھے اگر دودھ کے اوپر گرم ملائی نظر آئی اور میں نے دیکھی تو پھر میں کسی کی نہیں سنو بعض گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے ساری ملائی اٹھا رہا تو دودھ میں پھر وہ رہتا نہیں نا اس میں جان نہیں رہتی دم نہیں رہتا تو ملائی ہمیں پسند اتنی گرم جو نہیں دودھ کے اوپر جو ایسے تیر رہی ہوتی ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے لوگ کھاتے نہیں آج کل تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر والوں سے کہنا کہ وہ دیتے رہے نکالنے سب نے سیر سیر ہو کے پیا ہے دودھ کا ایک پیالہ سب نے سیر ہو کے پیا اور پھر موجزے ظاہر ہو رہے ہیں آپ نے قدال چلائی چنگاری اڑی آپ نے فرمایا کہ میں کیسر و کسرہ کے خزانے اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں ان قریب روم اور فارس کی سلطنتیں تباہ ہونے والی ہیں تو بھائی یہ کر کے سپر پاور کو تباہ کرنے کا کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی یہ کر رہے ہیں نا اللہ نے مجھے خوشخبریاں دے دی ہیں کہ ان قریب دنیا کی سپر پاور انہی لوگوں کے ہاتھوں سے جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تم ان قریب ان کے کنگن تمہارے پاس آنے والے ہیں سونے کے کنگن اور آئے پھر صحابہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے مدد موجزے ہم یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں اور موجزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں یار وہ بدر میں فرشتے اترے تھے یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر میں میدان میں اتنی رو رو کے دعائیں مانگی تھی مانگی تھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دی ہے بھائی جو محنت کرے گا اسے ملے گا غیر مسلموں نے کی ان کو مل گئی ہم پیڑے کھارے ہیں بیٹھ گئے کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو فلانا وظیفہ پڑھ لو ابے بھائی تو اسباب تو پورے اختیار کر کامیابی کے کل کوئی آیا بچی کے لیے رشتہ آیا ہے بچی کو رشتہ پسند نہیں آرہا بھائی سارے سب کچھ سیٹ ہے بچی نے استخارہ کیا اس میں کوئی الٹا سیدھا نکل آیا ہے خطرناک قسم کا استخارہ نکل آیا ہے میں نے کہا اس بچی کو بندہ پہلے ہی پسند نہیں ہوگا تو وہی دماغ میں لے کے سوئی ہوگی تو الٹا سیدھا آ گیا تو جو دماغ میں لے کے سوتے ہو وہی آ جاتا ہے حدیث میں تو آتا ہے بھائی اچھا رشتہ کا انکار مت کرو یہ تو نہیں کہا کہ اچھا رشتہ آئے تو استخارہ نکالا پھر دیکھو ادھر آیا تو ادھر چلے جا ادھر آیا تو یہ استخارہ ہونے آج کل کے جو استخارے سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے یہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے پہلے ہی امت ایسے کام کرتی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اوپر سے استخارے کی وجہ سے باقاعدہ ایسے کام کرے گی جو بالکل انلوجیکل ہوں گے کیونکہ استخارے میں نکلے ہوں گے وہ اس لیے بار بار کہتا ہوں استخارہ محاذ ایک دعا ہے کہ یہ بہتر ہے تو مقدر کرتے بہتر نہیں ہے تو مقدر نہیں کر کرنا وہی ہے جو کھوبری میں آ رہا ہے گراؤن ریالیٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے استخارے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے نئی سمجھ میں آ رہا تو جیسے چل رہے ہو ویسے جو یسی اللہ نے فرمایا وَعَطِقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا میدانِ جنگ میں اطاعت کرنی ہے جھگڑا نہیں کرنا فَتَفْشَلُو اگر یہ کیا تو وَتَذْحَوَرِي حُکُمْ اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی چاہے کتنے سردے کر لو کتنی نمازیں پڑھ لو اگر تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا قومی اتحاد دین کا اتحاد یہ نہیں ہوگا تو تم دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے آج ہمارے ملک میں اتحاد ہے وہ اس کے خلاف میں پہلے بھی بھمبی تھے اب ہم کہتے ہیں فرقواریت پہ بات مت کرو لوگ کہتے ہیں وہ فلان فرقہ سر اٹھا رہے اس پہ فتوہ کیوں نہیں لگاتے یہ علماء یہ علماء جو ہے نا گونگے ہو گئے ہیں ماذا اللہ حق بیان نہیں کر رہے بھائی ہر حق بیان کرنے کا نہیں ہوتا آگ لگ جائے گی جب آگ لگے گی تو آپس میں کیا ہوگا لڑائی ہوگی لڑائی ہونے سے کیا ہوگا وہی دوبارہ دھماکے شروع ہوں گے وہی قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا دشمن مزاک اڑائے گا اڑائے گا کی نہیں اڑائے گا جو ہمارے اگینس ہیں وہ خوش ہو جائیں گے تو اس لئے قومی سطح پہ بھی اتحاد ضروری ہے اپنی فوج کے ساتھ اپنی ایجنسیوں کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ حکومت چاہے جو بھی ہو جب تک ہے تو اس سے آپ کو بلا وجہ اختلاف پیدا نہیں کرنا تو حاکم کے احترام کا حکم ہے اسلام میں کیونکہ اس کی وہ حیثیت نہیں کہ وہ کس سیاسی جماعت کا لیڈر ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ملک کا کیا ہے وزیر اعظم وہ کوئی بھی ہو مسلم لیگ کا ہو پیپس پارٹی کا ہو جب وہ صدر بن گیا وزیر اعظم بن گیا جائزہ مرضی ہے بھائی ابھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے ختم ہو گئی بات ہمارے ایک دوست تھے وہ پیپس پارٹی کے بہت خلاف تھے بہت ہی زیادہ بچپن کی بات ہے اور وہ بین ازیر بھٹو کا دور تھا تو وہ بین ازیر بھٹو کے بہت خلاف تھے وہ محترمہ بین ازیر بھٹو کے تو ایک ہندو انڈیا کوئی آئے ہوئے تھے تو ان سے ان کی بحث ہوئی ہندو تھا وہ وہ پاکستان کے خلاف تو جو پاکستان کے خلاف ہوگا تو پاکستان کی وزیر اعظم کی بھی خلاف کہہ رہے ہیں یار جب وہ آیا نا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کی تعریفیں کی تو مجھے اپنے وزیراعظم سے محبت ہو گئی کہہ رہے ہیں میں نے دونوں کی تصویریں دکھائیں بینظیر بھٹو کی بھی اور ان کا پتہ نہیں کون تھا اس وقت کون تھا مجھے یاد نہیں آرہا کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہماری وزیراعظم پہ کیسا چہرے پہ نور ہے اور تم اپنے کو دیکھو اس کی شکل دیکھو کہہ رہے ہیں مجھے اس پہ نور نظر آنے لگا اپنے والے پر دپٹا ہوتا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے دپٹا ہوتا تھا تو کہا میں نے کہا ہمارے پاکستان کے وزیراعظم کی صورت دیکھو اور اپنے کی صورت دیکھو کون اچھا لگ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ تھا اچھی تو یہی لگ رہی ہے پروکار اور جناب ایسا نور سا چہرے پہ آئے کہہ رہے ہیں ہمیں اس جب جس کی میں ساری زندگی مخالفت کی لیکن اپنے جو ہے نا جو ہمارے مخالفے اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے کیا لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو آپ بلا وجہ انڈیا سے دشمنی نہ لیں ہم نہیں کہتے اور انڈیا کے مسلمان تو خاص طور پر ہمارے بھائی ہیں سب سے پہلے تو اسلام ہیں اور انڈیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہندو میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے ہماری اگر لڑائی ہو جائے اور اسلام اور ملک کا مسئلہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو بھائی ہمارے جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں بات آ رہی ہے سمجھ میں ہماری پولس جیسی بھی ہے کس کی ہے ہماری فوج جیسی بھی ہے کس کی ہے ہماری ایجنسیاں جیسی بھی ہیں کس کی ہیں ہماری حکومت جیسی بھی ہیں کس کی ہے ہمارے اتحاد ہی نہیں ہیں ایک کوئی کام کہتا ہے دوسرا ٹانگے کھیچ رہے اس کو تو خراب ہے تیری سازش ہے کوئی اس میں کسی ٹاسک پہ جمع نہیں ہوتے ہیں کوئی ایک ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ ساری قوم کیا ہو جائے متحد ہر آدمی دوسرے کو سازشی کہہ رہے ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے تو اللہ نے فرمایا جھگڑے مت کرو لڑو مت دشمن کے مقابلے میں تو کم اس کا متحد ہو جاؤ بھئی ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں باہر ڈاکو آیا اب دونوں مل کے اس کو پکڑ سکتے ہیں آرام سے لیکن دونوں کہہ رہے ہیں ہم کیوں مل کے لڑیں ہم کیوں مل کے پکڑیں تو ڈاکو تو دونوں کو مار کے چلا جائے گا تو اللہ نے فرمایا آپس میں نزاں مت کرو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری پاور کیا ہو جائے گی ختم پھر سب کو کوڑ کے کھیمہ بنا کے وہ کھا جائے گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ اور اللہ کے راستے میں جہاد میں ریاکاری کے لیے نہ نکلا کرو اور اللہ تعالی نے پھر آیات میں حکم دیا کہ خوب دشمن کے خلاف طاقت اور قوت اختیار کرو پوری سورہ انفال اور سورہ توبہ جہاد ہی بھرا ہوا ہے اس میں یا ایوہن نبی یحرد المؤمنین علی القطاع علی نبی مؤمنین کو جہاد پر اُبھارئے اگر یہ بیس سبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر اللہ ان کو غالب کرے گا پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے دیکھا تم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو اب کیا ہے کہ اگر تم میں سو سبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر اللہ ان کو غالب کرے گا ہزار ہوں گے تو دو ہزار پر غالب کرے گا تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری طاقت اگر دشمن کے مقابلے میں آدھی ہے تو بھی تم لڑو تمہیں اللہ فتح دے دے گا آدھی ٹیکنالوجی کام آئے گی اور آدھا تمہارا ایمان کام آئے گا سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے پچاس سو سے لڑیں گے فتح کس کو ہوگی پچاس کو ہو جائے گی تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اسباب اور وسائل لڑنے کے لیے کم از کم آدھے کا ریشو ہونا چاہیے اگر آدھے سے بھی کم ہیں پھر لڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے نوہ علیہ السلام کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں تھی ساری دنیا ایک طرف تھی وہ تھوڑے سے لوگ امان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالہ مکہ دور میں کیوں نہیں لڑے بھئی تھوڑے سے لوگ ہیں اتنے سارے لوگوں سے لڑنی سکتے مدینہ میں دفاع پر اکتفا کیا آپ نے اور جب دس ہزار کا لشکر تیار ہو گیا اب مکہ پر آپ نے حملہ کیا تو وہاں لڑائیوں میں بھی اسباب کو سامنے رکھ کر لڑا جا رہا ہے ہمارے ہیں کہتے ہیں اٹھو یہ کر دو بھائی پڑے جائے گا پکڑے کے لے جائیں گے کہہ رہا ہے اللہ بہت بڑا مدد کرنے والا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ جتنا تپڑ ہے نا اسی صاحب سے کام کیا کرو سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں اب ایک آدمی آئے میرے پاس میری بیوی جو ہے نا یوں کر رہی ہے یوں کر رہی ہے فلانہ کر رہی ہے تو بہت زیادہ پریشان تھا میں نے کہا لیت کی اختیار کرو کہہ رہا ہے وہ سالے بوٹیاں بنا کے کھا جائیں گے میری اور وہ کسی سیاسی تنظیم میں ہیں بہت بڑی تنظیم بہت پاورفل تنظیم ہے تو میں نے کہا سبر کرو پھر اور کیا ہے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیئے تھا میں کہاں شادی کر رہا ہوں میں جب کر لی تو اب پٹو تو ورنہ اگر کوئی اور ایسا کام کرو گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ ہوتا ہے نا اچھا بھائی بھڑا کرنے سے پہلے دیکھو کتنے آدمی ہیں بھڑا کرنے سے پہلے جو دیکھ لیتا ہے نا کتنے آدمی ہیں اس کی وقتی طور پر ذلت ہوتی ہے مگر بڑی بیزتی سے بچ جاتا ہے وہ اور جو تھوڑی سی عزت کے لیے کہ نہیں میں ڈر کے بھاگا تو لوگ کیا کہیں گے بھاگ گیا وہ لڑتا ہے تو پھر اس سے بڑی بیزتی ہوتی ہے تو بڑی بیزتی اچھی ہے تو اس لیے جب بھی لڑو دیکھو بندے کتنے ہیں ٹھیک ہے نا بندے کتنے آپ کے حساب سے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پتھلی گلی سے نگل وہ ایک بہت دبلہ سا آدمی تھا اسے ایک طاقتور نے جو ہے نا گزرتے ہوئے مزاک کیا ایسے کر کے دھکا دیا بچالے لڑک کے نیچے گر گیا اب وہ کھڑا ہوا اس نے بولا یار اگر میں انتقام اس سے لوں تو یہ چھے چھے دھکے اور لگایا گا اور نئی نو تو لوگ بولیں گے ڈر گیا تو جو دبلے لوگ ہوتے ہیں انہوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے ان کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے دماغ میں وہ کہنے لگا کہ یار اب چھوٹی بیستی برداشت کر لو بڑی سے بڑی جو ہے نا اس سے بچت ہو جائے گی تو کہنے لگا یار یہ جو آپ نے مجھے دھکا دیا یہ سنجیدہ تھے آپ یا مزاک کیا ہے آپ نے اس کا خیال تھا اگر یہ بولے گا مزاک کیا ہے تو میں بولوں گے چلو کوئی بات نہیں یہ تو مزاک تو ہوتا ہے دوستوں میں تو کہنے لگا آپ نے مجھے جان کر دھکا دیا ہے یا مزاک کیا ہے کہتا ہے میں نے جان کر دھکا دیا ہے آپ مزاک میں نے نہیں کیا کہتا ہے اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسا مزاک برداشت نہیں کرتا نکل گیا کہتا ہے اچھا ہو گیا آپ نے مزاک نہیں کیا ورنہ میں ایسا مزاک پرداشت نہیں کرتا اور یہ کہہ کے فوراں بھاگ گیا کہہ رہا ہے تو دیکھو تھوڑی سی بیزتی ہوئی مگر بڑی بیزتی سے دماغ لگانا چاہیے ایسے موقع پر تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی قوت ہے اس کے حساب سے پھر اللہ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی انہ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بی اموالہم وانفظہم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان اللہ حجرت کی اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا اور انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں سب کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ہم المؤمنون حقا یہی پکے ڈھکے مومن ہیں اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت پر بہت بیان ہوتا ہے باقی صحابہ کی نہیں ہوتا اصل اس لیے کہ حضرت معاویہ کو سب سے زیادہ تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے باقی صحابہ پر تو سب ایمان رکھتے ہیں حضرت معاویہ کو بڑا جو ہے نا ان کو حدف بنایا جاتا ہے اس لیے حضرت معاویہ کی شان زیادہ بیان کی جاتی ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے اس کے بعد سورہ توبہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب مکہ فتح ہوا تو مشرقین کو حکم دیا چار مہینے تمہارے پاس ہیں چار مہینے کے بعد مشرقین کو حرم سے نکال دیا جائے گا اللہ نے یہ بھی کہا ان میں جو ایمان لے آئے قرآن سننا چاہے تو اس کو لاؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام نے اپنا ظرف کشادہ رکھا ہوئے فرمایا حتیٰ اسمع کلام اللہ کوئی بھی مشرق اللہ کا کلام سننا چاہے اسے آنے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اس لیے کہ ان کو ابھی تک معلوم بہت سے ایسے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے تو جب اللہ کا کلام سنیں گے تو ہو سکتا اسلام ان کے دل میں اتر جائے پھر اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس آیت سے مسجدوں کے تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی مسجد بنانی چاہیے لیکن ایک بات کا خیال رکھو ایک علاقے میں پہلے سے ایک مسجد ہے تو اسی علاقے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے ہر کام کا کوئی سلیخہ اور طریقہ ہوتا ہے میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے ادھر ایک مسجد ہے سات میں ہی دوسرا آدمی اپنی دکان بنانے کے لیے اس میں اگر آپ کی مقصد اللہ کی رضا ہے تو بھئی یہاں نہیں بناو ایسے علاقے میں جاؤں جہاں نہیں ہیں لیکن ایک مسجد بنیوی ہے اسی کے ساتھ دوسری مسجد تو نمازیوں کو صرف کیا کرنے کے لیے کاٹنے کے لیے توڑنے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے ایک مسجد ہے تو پھر دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے اسی مسجد میں نہیں بنائے دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ ہنین کا بھی تذکرہ ہے کہ مکہ کے بعد جو ہے نا غزوہ ہنین ہوا اس میں صحابہ کو خیال ہوا ہم نے تو تھوڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی لڑائیاں فتح ہیں اب تو ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اب تو اللہ ہمیں فتح دے گا تو باس کی دل میں یہ خیال آئے اور شکست ہو گئی اور اللہ نے فرمایا شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے نظر اسباب پہ رکھی ہے تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن یقین کرنا ہے کہ ہوتا کس سے ہے اللہ سے جیسے تبلیو والے کہتے ہیں بھائی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے نظر اسباب پہ نہیں رکھنی نظر کس پہ رکھنی ہے اللہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے اللہ نہ چاہے تو سارے بھی اسباب اختیار کر لو کچھ نہیں ہوگا اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کرو سب کچھ ہو جائے گا تو یہ مطلب ہے اللہ پہ نظر رکھنے کا اللہ نے ان لوگوں کی بھی جہنا سزا کو بیان کیا جو زکاة نہیں دیتے سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں اسی سونے چاندی کو پگلایا جائے گا جباہوہم وجنوبہم وظہرہم ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن اس لئے بھائی سونا خواتین نے بہت رکھا با ہوتا ہے اس کی زکاة نکالا کریں یہی سونا ورنہ پگلا کہ اللہ اسی سے پیشانی کو جلائے گا منافقین اس میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے منافقین غزوہ تبوک بہت سخ لڑائی تھی منافقین دائیں بائیں ہو گئے ہم نہیں جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بڑے مسائل گرمی بہت ہے تو ان کو بہت شدید وعیدیں سنائی گئیں اور کہا کہ اگر سفر قریب ہوتا تو یہ جاتے دور ہے تو اب یہ کنارہ کشی اختیار کر لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی ساتھ دیں اور غم میں بھی بہت سے لوگ خوشحالی میں تو آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں جہاں حالات خراب ہوئے پدھلی گلی سے نکل گئے تو یہ منافق ہونے کی علامت ہوتی ہے مومنین اللہ نے فرمایا کہ صحابہ میں ایسے بھی تھے کتنا ٹائم ہو گیا بھائی ہو گئے آج دھمکی آئی ہے کہ چالس منٹ سے زیادہ نہیں کھیچنے اوپر سے دھمکی آئی ہے اللہ نے اس پارے کا جو اختتام کیا جو صحابہ غزبہ تبوب میں جانے سے رہ گئے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو معذور تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے سواری خریدنے کے تو اللہ نے چونکہ منافقین کو بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں تو وہ صحابہ بھی ڈر گئے کہ ہم بھی نہیں گئے تو اللہ نے فرمایا لَيْسَ عَلَى الزُّعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى کہ جو کمزور ہیں جو مریض ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس جہاد میں جانے کے پیسے نہیں تھے اور فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ اے نبی آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں تو آپ نے فرمایا میرے پاس سمیں لے جانے کے لئے سواری نہیں ہے تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی نبی کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوتے ہیں حالکہ کتنی شدید گرمی اور اتنا تبوک پتا ہے کہا ہے گول میپ پہ دیکھیں تبوک اور مدینہ میں فاصلہ کتنا اور مکمل ریگستان اس شدید گرمی میں ریگستانوں میں اونٹ اور گھوڑوں کا سفر کر کے تبوک پہنچنا اور خربوزے کھانے کے لئے نہیں کوئی دعوت نہیں ہے وہاں پہ لڑائی کے لئے وہاں بھی ٹینشن ہے تو یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں صحابہ سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نیکیوں نے ان غلطیوں کو مٹا دی ہے وہ ان کے مقابلے میں قلدہ میں اور وہ صحابہ جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے آج ان پر جب اولیاں اٹھتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھی آج کل متعون بنایا جا رہا ہے ان پر بھی تانو تشنی کی جا رہی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہر لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ایسے موقع پہ نبی کا ساتھ دینا یہ اس کی علامت ہے کہ دل میں کیا ہے ایمان ہے بعد میں شیطان نے اگر غلط فہمیہ پھیلا کر آپس میں لڑوا دیا آج نہیں مخلص لوگ آپس میں لڑ لیتے غلط فہمیہ درمیان میں فسادی لوگ نیک لوگوں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں آج بھی ہوتا ہے بڑے بڑے بزرگوں میں لڑائی ہیں ادھر کی ادھر کی ساس بھی نیک ہوتی ہے بہو بھی نیک ہوتی ہے پھر بھی لڑ پڑتی ہیں اگر نہیں لڑ پڑتی ہیں وجہ کیا ہے درمیان میں کسی جٹھانی نے کام خراب کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ایسا ہی صحابہ اکرام جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رحمہ اُبَئِنَهُمْ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے ان میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو ذاتی نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی کیونکہ اگر ذاتی نفرت کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی پھر قرآن کہہ رہا ہے یہ کافروں کے مقابلے میں اسلام دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں آپس میں کیا ہیں رحمہ اُرحم دل ہیں تو رحم دل لوگ آپس میں نفرت کی بیس پہ نہیں لڑتے غلط فہمیوں کی بیس پہ لڑ سکتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی غلط فہمیوں کی بیس پہ تھی نفرت اور حکومت کی لالچ کی بیس پہ بولو نا کیا ہو گیا نہیں تھی وہ کتابوں کے حوالے نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کو لے کے بیٹھو رحمہ اُبَيْنَهُم سورہ فتح میں تو قرآن کہہ رہے ہیں یہ آپس میں کیا ہیں رحم دل ہیں تو اس لئے تمام صحابہ سے محبت جن کے ہاں کسی کا منافق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو وہ کافر ہے وہ تو صحابی ہے ہی نہیں جب تک صحابی کہہ رہے ہیں آپ اس کے ایمان کو مان رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کہہ رہا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاؤُ عَنَ الْكُفَارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُم کیا ہو گیا موہ پہ یہ کیوں رکھے اب بات کر رہے ہو یہ آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا موہ پہ ماس رکھے تو ان سے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے وہ ماس ہٹا دیا گرے ہیں جب کسی سے بات کیا گرے ہیں اتنی دیر میں کوئی جراسی مراسیم نہیں جائیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی آتا ہے نا موہ پہ ماس رکھے بات کر رہا ہوتا ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس ماس کو ہٹا دو بات کرنے سے تو آدمی کا مسکم اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا ماس پہنے ضرور لیکن جب بات کریں تو وہ اس کو ہٹا دینا چاہیے سمجھ رہے ہو تو اللہ نے فرمایا والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم اللہ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت معاویہ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مغیرہ ابن شعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو اللہ نے فرمایا یہ سب آپس میں کیا ہیں رحم دے لیں تو اس میں حضرت علی بھی تھے تو اللہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علیہ آپس میں کیا ہیں بولتے کیوں نہیں رحم دے لیں سمجھ رہے ہیں تو اگر ان میں لڑائی ہوئی ہے درمیان میں جیسے ہوتا ہے لڑوانے والے ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تب ہی تو قرآن میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے آپس کے دل کے بغض کو ہم نکال دیں گے اس سے پتہ چلا دو لڑنے والے بھی جنت میں جائیں گے جن میں غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں کیا پیدا ہو گیا ہوگا بغض ورنہ وہ دونوں جنتی کیوں ہوتے ہیں اگر صحیح فہمیوں کی بیس پر ہوتا تو دونوں میں ایک صحیح ہوتا نا ایک غلط ہوتا تو وہ جنت میں کیوں جاتا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو آپس کے ان کا جو دل میں قدورت آئی تھی وہ ہم کیا کر دیں گے نکال دیں گے اور ان میں محبت پیدا کر دیں گے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جنتی بھی ہیں نیک عمال کی ہیں تو اس بغض کی وجہ وہ غلط نہیں تھی وجہ کیا تھی صحیح تھی اور وہ تھی غلط فہمی درمیان میں کچھ فسادیوں نے کام خراب کیا تھا جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگا آج ہو جاتا ہے بڑے اچھے اچھے لوگ آپس میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں لڑ جاتے ہیں اور بہت کچھ پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ جب تبوک میں آپ نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی تو ان کی حالت یہ تھی کہ ہم ہوتے ہم کہتے اچھا ہے پیسے بھی نہیں ہے بڑا ٹائٹ بہانہ مل گیا پیچھے رہ جانے کا تو اللہ فرماتے ہیں پیچھے رہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کی تو اللہ تعالی نے پھر تعریف کی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بھائی ایمان کا ایک زبردست اس کو کہتے ہیں نفس متمینہ کہ نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے غم ہو انسان تو یہ برائی تو نہیں تھی لیکن برائی سے مشابت تو تھی نا کہ جہاد میں نہیں جا رہے اس پہ اتنا غم کے آنسوں سے رو رہے ہیں تو یہ کیفیت کسی کو مل جائے نا کہ نماز پڑھنے پہ خوشی ہوتی ہے چھوٹنے پہ غم ہوتا ہے روزہ رکھنے پہ خوشی ہے چھوڑنے پہ غم ہے تو یہ بہت بڑی کیفیت ہے اللہ ہم سب کوئی عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی